بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج بڑا ہی اہم دنتہ سیاسی اعتبار سے ایک طرف عمران احمد خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے اور موجودہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین بھی ہے ان کی آج سالگیرہ تھی ان کے پارٹی کے ممبرز نے ان کے ورکرز نے ان کے سپورٹرز نے ان کے ووٹرز نے ان کے فین فالورز نے ان کو بہت ضبضت طریقے سے آج ان کی سالگیرہ ان کو وشکی لیکن عمران خان صاحب کی سالگیرہ جو ہے وہ آج مریم نواز صاحبہ کے لیے باعث رحمت بنی مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کو ایک گفت بھی دیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی وجہ سے شاید آج مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت مشکل کام جو آسان ہو گیا ویسے خیار نون لیک جو بھی ممبر ہے مریم نواز ہو شریف خاندان کا کوئی بھی ممبر ہو ان کے لیے جو آج کل کے دن ہے وہ روز بروز آسانیہ ہوتی جا رہی ہے جو وہ چاہ رہے تھے جو وہ سالوں میں نہیں کر سکے ان کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ اسحاق دار صاحب کی واپسی تھی وہ بھی ہوگی ہے پاکستان کے اندر ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ ان کو آئی جی صاحب ریسیف کرنے گئے ان کو پروٹوکول میں سینیٹ پہنچایا گیا وہاں پر ان کو حلف دلوایا گیا پھر اگلے ہی دن ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اسی طرح بعیدنی کل نواز شریف صاحب بھی آ جائے اور پاکستان کے وزیر عظم بن جائے کیونکہ اس وقت شریف خاندان کے اوپر ایک اچھا دور چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ جو ہے وہ فضا ہوا تھا وہ ان کو نہیں مل رہا تھا لیکن ہائی کورٹ کی وجہ سے ان کو ان کا پاسپورٹ آج دلوا دیا گیا بہت خوش تھی یہ وہی پاسپورٹ ہے جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان یا اس کا کوئی بھی ہواری یہ پاسپورٹ جو ہے نا مجھے پلیٹ میں بھی لا کر دے تو میں اس کو کہوں گے کہ اٹھو چلو اور یہاں سے نکلتے بنو میں بھیک نہیں مانگو گی پاسپورٹ کی خیر مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ ملا اور اس کے بعد انہوں نے کہا پہ خاموش ہونا تھا تو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اور پریس کانفرنس میں خان صاحب کو توفے دیئے اور بڑے ہی تابر توڑ قسم کے حملے کیے پریس کانفرنس تو کافی لمبی چوڑی تھی اور کوئی وہاں پیسہ صحافی نہیں بیٹھا ہوا تھا جو ان سے کروس کوئسٹن کر سکے جو ان سے پوچھ سکے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہی ہے یہ کیسے کہہ رہی ہے خیر ایک صحافی نے جرد بھی کی انہوں نے ان سے سوال کی اور بہترین سوال کیا پریس کانفرنس میں کیا کچھ اہمتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پہلی بات یہ کی کہ میں نے اپنی سرجری کروانی ہے اس کے لئے میں لندن جاؤں گی اپنے والد کے پاس جا پر ان کے والد رہ رہے ہیں اور وہاں سے واپسی پر میں پنجاب کو فتح کروں گی ایسے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے میری سمجھ سے بلکل باہر ہے کہ سرجری کا پنجاب کی فتح کے ساتھ کیا تعلق ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ لندن میں آنگی وہاں پر کیمز ہوں گی وہاں پر پلانز بنائے جائیں گے یا وہ واپس آئیں گے تو اس طرح پرویز علی صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے گا اور اس طرح تحریک انصاف کو پنجاب سے بھی فارغ کر دیا جائے گا اگر ابھی بھی ہم دیکھتے تو اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف نہیں بلکہ قاف لیگ کی حکومت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن تحریک انصاف کا کارکن اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا دوسری اہم ترین بات جو اس میں تھی کہ انہوں نے خان صاحب کو ان کے سالگیرہ کے دن کہا کہ یہ فتنہ خان ہے کہ یہ ایک لفنگا انسان ہے اور اس لفنگے انسان کو وزیرعظم بنوایا گیا مطلب عمران خان صاحب کو انہوں نے لفنگا کہا اور بنوایا گیا یہ اشارہ ان کا اوبجسٹری پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا وہ اسٹیبلشمنٹ جن کے خلاف مریم نواز ان کے والد ان کے پوری فیملی کے میمبر ان کے پارٹی میمبر گجرا والا اور اس کے علاوہ جیٹی روڈ لندن میں بیٹھ کر تقریریں کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب جنرل باجوا کو مجرم کہہ کر مخاطب کیا کہ مجرم جنرل کمر جوید باجوا تم قومی مجرم ہو ہم تم سے حساب مانگیں گے تو اس طرح کے بات وہی لوگ اب ان کے پیارے ہو چکے ہیں خیر انہوں نے لفنگا کہا اور کہا کہ لفنگے کو وزیرعظم ہاؤس میں بٹایا گیا تیسری بات اس پریس کانفرنس میں یہ کی گئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی کریکٹر پر بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کے حوالے سے کس طرح سے مشہور ہو میں تم پر بات بھی نہیں کروں گی تمہارا نام بھی نہیں لوں گی پھر بھی نام بھی لے رہی تھی اور خواتین کے حوالے سے ان کے اوپر اعتراضات لگا رہی تھی اور ساتھ ہی عمران خان کی اہلیہ کو بھی انہوں نے اور عمران خان صاحب کی بہن کو جو ہے وہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے ڈسکس کیا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن خیر سیاسی اوپرنٹ ہے خان صاحب بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کیسے یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتی کہ شاید ان کی آج جو ہے پاکستان میں آخری پریس کانفرنس ہے اس کے بعد وہ لندن میں پریس کانفرنس کریں گی اور لاسٹ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس پریس کانفرنس میں ایک اور ڈیمانڈ بھی رکھ دی ہے سامنے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جو جو ڈیمانڈ کی اپنے جلسے جلوسوں میں جب وہ ان کے اوپر برا وقت چل رہا تھا وہ ان کی تمام ڈیمانڈ پوری ہوتی جاری ہے اب انہوں نے جو آخری ڈیمانڈ کی ہے مجھے تو یقین ہے مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ عمران خان کو سیاست سے ہٹایا جائے تو ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہٹانے والے اور جو لوگ سیاسی توڑ جوڑ وغیرہ کرتے ہیں سب کو پتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید سیاست سے بھی ہٹا دیا جائے آپ کو یہ بات بڑی حضم نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کو بالخصوص جو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو حضم نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے ہم نے دیکھا این پی جیسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کر دیا اس طرح کی پی کے اندر قومی وطن پارٹی جو تھی اس کو فارغ کر دیا گیا جمعت علماء اسلام جیسی جماعت کو فارغ کر دیا گیا جماعت اسلامی کو فارغ کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اب اندرون سندھ کی جماعت بند کر رہ چکی ہے پاکستان سے اس کا کسی قسم کا اب کوئی تعلق نہیں رہا فارغ کر دیا نون لیگ کو سینٹرل پنجاب تک پہلے محدود کیا اور اس کے بعد پچھلے الیکشنوں میں کہ بیس سیٹوں کے اوبر نون لیگ کو پندرہ جگہوں پر شکست ہوئی لاہور کے اندر وہ پنجاب میں وہ سیٹے جہاں پر وہ کبھی نہیں آ رہے تھے نہ ان کو کوئی ہرا سکتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور ان کو ہراوایا اب بھی تو اگر آپ اس بول میں کے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دے یا سیاست سے ہٹا دے تو یہ آپ کی بول ہے ایسا اس ملک کے اندر ہوا ہے پہلے بھی ہوا ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا اس پریس کانفرنس کے جو اہم ترین نکتے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھار ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک اس طرح کی ویڈیو ملتی رہی گی اللہ حافظ